بچہ دبیر ویلاغ کے پلیٹ فارم سے بچہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں زندگی تمام ہوتی ہے اور دنیا کا مل جانا تو یہ کامیابی نہیں ہے اور دنیا کا نہ ملنا ناکامی نہیں ہے اللہ کا مل جانا کامیابی ہے اور اللہ کا نہ ملنا سب سے بڑی ناکامی ہے آج بچہ لے گیا ہے آپ کے لیے ڈاکٹر آمد زیادتر صاحب کی کہانی ان کے کریکی ہونے کی زبانی تو میرے بھائی بزرگو اور دوستو اس جو پیغام ہے اس کا مقصد ان کو ظلیل کرنا یا ان کی تشہیر کرنا نہیں ہے کہ جو ان کی بیستی ہوئی یا جو ظلیل ہوئے اس کو ہم اپنے چینل کے لیے اس کو گروہ کرنے کے لیے اس کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک خواموش پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا مزاہ اڑاتے ہیں اور علماء کا مزاہ اڑاتے ہیں اور دین کے نام پر دنیا کماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ حرماتا ہے کہ جب اللہ کسی کے لیے زلط کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو گھر سے نکلنے کے ضرورت نہیں ہے اللہ اس کو گھر کے اندر بیٹھے ہی زلط اور رسوائی میں ڈال لیتا ہے تو اس کیلی سب سے بڑی مثال آپ کے لیے میرے بھائی کہ اللہ کے ہاں پوری دنیا اور کل کائنات میں جو سب سے کیمکی چیزیں ہیں وہ میرے بھائی وہ دین ہے وہ اسلام ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور مشکت میں ڈالا گیا اور ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ میرے ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہ پیدا کرتا تو اس جہان کو پیدا نہ کرتا اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپروجری کو ڈالا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹیاں دیں ان کو بیت اللہ کے اندر یعنی کہ آپ کے عزیز جو تھے انہوں نے یعنی علاقے دیں تو ان سب کے باوجود ان تکلیفوں اور مشکتوں کے اوپر کس کے لیے دی گئی ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں میرے بی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نہ پیدا کرتا تو اس جہان کو پیدا نہ کرتا اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب تکلیفیں اور مشکتیں آپ نے برداشت کی کس کے لیے دین کے لیے تو اللہ کے ہان سب سے قیمتی کی جو ہے وہ دین ہے وہ اسلام ہے جس نے بھی دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ مزاق کیا یا اس کو کسی بھی طرح تنقید کا اور کسی بھی طرح اس کے لیے جو ایسے لفظ استعمال کیے جو زیب نہیں دیتے تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے تو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود لے لے اس کا کوئی مزاق اڑھائے اور اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے تو پھر ان کا حال اور کسی کی طرح نہیں ڈاکٹر آمد لیاکر صاحب کی طرح ہی ہوگا کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ ڈاکٹر آمد لیاکر صاحب دین کا کیسے مزاق اڑھاتے تھے اور کیسے دین کو اپنی ان کے گھر سے نہیں نکالا بلکہ اللہ نے ان کے گھر کے اندر ہی ان کے لیے ذلت اور رسوائی کے سباب پیدا کر دیئے اور آج وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ میری بیوی جوہنہ جی وہ خاکشہ تھی اور ایسے جوہنہ جی وہ جوہنہ جی ایسے کرتی یہ سب کس کی وجہ سے ہوا میرے بھائی یہ کوئی اور وجہ نہیں تھی بلکہ اسلام کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کے اوپر اللہ نے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا تو اس لیے اور باتیں وہ طوبہ سید تھی نہیں کی ان کا باپ تھا نہیں تھا یہ ایک علاق میٹر ہے لیکن اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے جو آپ تک پہچانے کا مقصد ہے اللہ ان سب لوگوں کو جو اللہ کے دین کا پزاہ خورانے والے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ ایسے لفظوں کا اچناو کرتے ہیں جو ان کو زیب ہی دیتا تو پھر اللہ ان کے لیے اللہ کی ساتھ ان کی بنایناس جنگ ہے اور جیسے کہ اللہ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اس لیے کوئی بھی بات کریں لیکن اسلام کے اوپر بات کرنے سے پہلے سوچ کر اور سمجھ کر بات کریں کیوں کہ کہیں وہ بات آپ کی اللہ پر نہ پسند آگئی اور پھر آپ اللہ کی پکڑ میں آگئے تو پھر جب اللہ کسی کی پکڑ کر لیتا ہے تو پھر وہاں پہ میرے بھائیوں چھوٹنے کی کوئی نگیارس نہیں گئی تھی تو اللہ مجھے اور آپ کو موسیقی